ہمارے پرائیم منسٹر امران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے کلیر وار کا ضرور خطرہ بتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے شتان صاحب بڑی خوفناک صورتحال کی جانے بشارہ کیا ہے میرے محترم وزیراعظم نے کہتے ہیں خدشہ ہے کہ بی جے پی حکومت کی موجودگی میں پاک بھارت ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے خدا نہ خاصتا اللہ نہ کرے جو خان صاحب نے کہا ہے اگر یہ سچ ہو گیا میرے ممکات تو ہم کہاں کھڑیں سر پاکستان کسب تأیید دول الاسلامیہ والعالم حول قضیت کشمیر الى این وصلت هذه المسائح اگر پاکستان مل رسپونڈ ایگزاکلی پاکستان رسپونڈد ان فیبری 2019 ہمیں تو خطرہ انڈیا سے نہیں ہے ہمیں تو خطرہ یہ نالائق نائحل اور جو ہائیبرید حکومت ہے اس لوگ کو ان سے خطر ہے پاکستان کے عوام کو ان سے خطر ہے خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ چلو ایک بار یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ ذرا جسے کہنا ہے نا سب کامپنے لگیں گے بھارت کے اندر کیا انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کا ایمیج بہتر ہوا کیا پاکستان کی قوم کے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوئی یہ بہت اچھے دونوں صاحب ایٹ کیجئے گا میں بتاتا ہوں پاسپورٹ کی عزت بہال نہیں ہوئی ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں چلانے والانے کا بڑا من کر رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا چلا کر رہے ہیں پتہ نہیں چلتا بھی ہے کہ نہیں ایک سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے وہ آپ کو فون نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے خواہش کی تھی کہ بی جے پی کے موزی صاحب بن جائے ہیں وہ الیکشن جیت جائیں اس کے بعد وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتے ہمارے پرائی منسٹر امران فان صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان سے نہ تو کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن ہاں نیوکلئر وار کا ضرور خطرہ بتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اس ریجن میں کیونکہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بھارت میں اور بی جے پی کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ بہت زیادہ پاسیبل ہے کہ اس ریجن میں یعنی اندوستان پاکستان کے بیچ میں کوئی نیوکلئر وار ہو جائے برطب یہ کہ وہ جو ہم نے ایک ایٹم بم بنایا تھا جس کے لیے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں چلانے والانے کا بڑا من کر رہا ہے اور ہم چارے کے ذرا چلا کر رہے ہیں پتہ نہیں چلتا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ ترے جن سے رکھا ہوئے زنگ منگ نہ لگیا ہو تو خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ چلو ایک بار یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ ذرا جسے کہنا ہے نا سب کامپنے لگیں گے بھارت کے اندر لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں کس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بغیر سوچے تنی ان سینسٹیف سٹیٹمنٹ کہ جی بھارت میں جو گورنمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے بہت پاسیبلیٹیز ہیں کہ جی یہاں سے بھارت کے ساتھ پاکستان اور بھارت کی جو ہے وہ ایٹم بم چلانے کی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ خواہش ہو رہی ہے کوئی اچھا ہو رہی ہے کوئی خان صاحب کو بڑا شوق چل رہے کہ کبھی ایٹم بم چلتے بھی نہیں دیکھا تو ایک بار چلا کے دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے تو خان صاحب مسئلہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ اصل میں وہ جو آپ لیتے ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گئی اسلسان کسب تأیید دول الاسلامیہ والعالم حول قضویت کشمیر إلى این وصلت هذه المسائع مجھے لگتا ہے every forum we have raised it in the o a c and we've spoken to muslim countries you know but muslim countries have everyone has their own independent relationship with india so we can't expect much but we as pakistan it's our duty to raise this on this issue on every forum the issue of kushmir بالحديث عن العلاقات الباكستانية الهندية شہدت تهديد من وزير داخلیہ الهنڈی باکستان شتان صاحب بڑی خوفناک صورتحال کی جانے بشارہ کیا ہے میرے محترم وزیراعظم نے کہتے ہیں خدشہ ہے کہ بی جے پی حکومت کی موجودگی میں پاک بھارت ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے سر یہ ایٹمی جنگ کیسے چھڑ سکتی ہے ہم تو انٹرنلی جنگ کرنے میں لگے ہیں مہنگائی کسات بزاری غربت بے روزگاری ایکسٹر ایکسٹر اغلاف ہم اندرونی طور پر اتنے انگیج ہیں خود اپنی حکومت اور عوام کی بات کر رہے ہوں میں آپس میں اتنا معاملات چل رہے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں جو خان صاحب نے کہا ہے اگر یہ سچ ہو گیا میرے موم خاک تو ہم کہاں کھڑیں سر مجھے تو جنگ کی کوئی اخراط نظر نہیں آرہی ہے اور جنگ کی کوئی جواز ہے کہ ہم آپس میں جنگ کریں اور رکمی جنگ کریں اس طرح تو کچھ ہمیں نظر نہیں آرہے ہمیں تو خطرہ انڈیا سے نہیں ہے ہمیں تو خطرہ یہ نالائق نائحل اور دو ہائیبرید حکومت ہے اس مل کو ان سے خطرہ ہے پاکستان کے عوام کو ان سے خطرہ ہے میڈم خان صاحب کہتے ہیں میں نے اقتدار کے تین سال بہت مصروف گزارے جوزوی سوال کیا کر رہے تھے اب تک کام تو کوئی ہوا نہیں دوسرا سوال کہتے ہیں میری کوئی سوشل لائف نہیں میڈم خان صاحب کے آنے کے بعد لوگوں کی لائف نہیں رہی ہے برباد ہو گئی ہے معیشت فلانا ڈھمکانا لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں میڈم سوشل لائف تو میری بھی نہیں ہے لیکن میں روتا پیٹتا تو نہیں ہوں میں تو اپنا کام کر رہا ہوں اپنے طور پر خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کے سمرات ہمیں نہیں مل رہے کیا کریں کیا نہیں کیا انہوں نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کا ایمیج بہتر ہوا کیا پاکستان کی قوم کے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوئی یہ بہت اچھا ہے خان صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں شہریار آفریدی صاحب جو پیریس میں فرانس میں بندوار کے آئے ہیں اس سے گرین پاسپورٹ کی حرمت بحال ہوئی ہے فیصل جاویت کی جس طرح سے وہاں تلاشی نہیں گئی ہے ظلت آمیہ زنداز میں آپ کی غیرت برگیٹ کو کیوں ساپ سون گیا پاسپورٹ کی عزت بحال نہیں ہوئی ہے گرین پاسپورٹ کا سوہ ستیانہ سوہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج آپ کو پیٹرول 140 کا مل رہا ہے انڈیا میں کتنا مل رہا ہے بہت آپ اس کو کرتے ہیں نا 210 کے قریب اس کی قیمت جا رہی ہے اگر انہوں نے پندرہ روپے کم کی ہے تو ان کی 210 کے قریب پیٹرول کی قیمت ہے ان کی اکنومک اور ہماری اکانومی آلموس سیم ہی ہے ان کے احالات اور ہمارے یہی ہیں ہم تو بلکہ نہیں ہے کیا یہ ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے آئی سی کے پرامنسٹر دارے ہیں آپ کو ایک سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے وہ آپ کو فون نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے خواہش کی تھی کہ بی جے پی کے موزی صاحب بن جائے ہیں وہ الیکشن جیت جائیں اس کے بعد وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتے موسیقی